اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کچھ اہم اپ ڈیٹس سٹوڈنٹس کے لیے آئی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا بھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ماسٹر پروگرام کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ایم اے ہے یا ایم اے سی ہے تو ان کے جو امتحانات کی رول نمبر سلپ ہوتی ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے سی ایم اے سپورٹول پر اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ لوگوں کے امتحانات ہیں وہ بھی بہت جل جو ہے وہ جاری ہونے والے ہیں اور باقی جتنے بھی پروگرام کے سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ایم اے کے ہیں یا کسی بھی پروگرام کے ہیں اور وہ کنٹینیو سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے اپنے نیکس سمسٹر کا ابھی تک اگر اڈمیشن نہیں کروایا تو وہ گیارہ ماہ تک اپنے بغیر لیٹ فیس کے ساتھ اپنی اڈمیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اپنے نیکس سمسٹر کا اور اٹھارہ ماہ تک آپ لوگ لیٹ فیس کے ساتھ جو ہے وہ اڈمیشن بھیج سکیں گے تو گیارہ مائی تک آپ لوگوں پر کوئی بھی لیٹ فیس چارجز نہیں لگیں گے آپ لوگ continue سٹوننس ہیں تو گیارہ مائی تک آپ انرول بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی فیس جو ہے وہ بھی جو ہے سبمٹ کروا سکتے ہیں اور جن سٹوننس نے اپنا انرولمنٹ کروا دی ہے اپنا جو اڈمیشن ہے نیکس سمسٹر کا بھیج دی ہے تو وہ اپنی فیس سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فیس جو ہے وہ پی ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکہ اس کے حوالے سے میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہم نے فی سٹیٹس کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نیکس سمیسٹر کا جو اڈمیشن ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنے ٹیوٹر لسٹ دیکھیں گے تو کچھ روز میں ہی آپ لوگوں کی ٹیوٹر لسٹ بھی نیکس سمیسٹر کی وہ اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بکس کوڈز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے المس پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے جن کو دیکھ کر بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ لوگوں کے نیکس سمیسٹر کا اڈمیشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور پانچ مائی جو ہے پانچ مائی تک اگر آپ لوگوں کے اسینمنٹ کے نمبر نہیں لگے تو آپ لوگ اپنے ٹیوٹر کو میسج کر کے ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جل سے جل ہمارے جو اسینمنٹ کے نمبر ہیں وہ لگا دیں کیونکہ پانچ مائی کے بعد چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کے نیکس سمیسٹر کی ٹیوٹر لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور بکس بھی آپ لوگوں کے جو نیکس سمیسٹر کی ہیں وہ آپ لوگوں کے المس پر اپلوڈ کر دی جائیں گی جس سے آپ لوگ پھر آپ کے جو فرس سمیسٹر یا سیکنڈ سمیسٹر جس سمیسٹر کے ابھی آپ امتحانات دے رہے ہیں ان سے آپ لوگ رابطہ نہیں کر سکیں گے اور اپنے اسینمنٹ کے بارے میں ان کو آگاہ نہیں کر سکیں گے پانچ مائی سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یہ کام کر لینا ہے اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کروا کے اپنے اسینمنٹ کے نمبر جو ہیں وہ لگوا لینے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے اپنے ٹیوٹر کا جو نمبر ہوتے ہیں وہ نوٹ کر لینے ہیں تاکہ اگر وہاں پر کوئی اور نمبر اور ٹیوٹر اپ ڈیٹ ہو تو آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشیوڈ نہ آئے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تھانکیو برمائچ